بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ماں آیاں خادم حسین تنیو دوستو پان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی حال حیات ہوندے جی کے پیشنگویوں فرمائیوں انن پیشنگویوں ماں ہک ماں توانجی خدمت میں بیان کندس قواہ جہم جو خط مبارک فاریوں حضرت محمد کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی دور رسالت میں دنیا میں بس سپر پاوز بوجیوں طاقتوں ہوئیوں انن ماہک کیسر جنکہ روم جنالی سان جاتو ویندو ہو این بھی کسرا جنکہ فارس این بعد میں ایران جنالی سان جاتو ویندو انن بنی طاقتوں جی وچہ میں ہمیشہ سرد کولڈ این گرم ہاٹ جنگ ہلندی رہندی ہوئی کدھیں روم ماتھاؤں ہو تک کدھیں فارس شہ سو دہ ایسیتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نبوت اتا تھنکہ ٹرن سالاں کھاپوئے این شہ سو تیرہ ایسیتی ایران دمشق فتح کیو رومی یعنی اہل کتاب عیسائی مذہب رکھندڑ ہوا این ایرانی باہجہ پوجاری ہوا چھ سو پندرہ ایسیتی ایرانی اردن فلسطین این جزیر نما سینہ تے قبضو کیو این اوی مصر تہیا چی پہتا مکہ جے مشرکن جو ہمدردیوں ایران انسان ہوئیوں شہ سو باوی ایسیتی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مکہ پاک کھا مدین شریف حجرت فرمائی انہی وقت ایران جو بادشاہ خسرو پرویز ہو انہی جے طاقت جو اندازو ہنما لگائے سکجے تھو تا انہی وٹے نم سو سٹھ جنگی ہاتھی ہر وقت تیار ہوندا ہوا وی ہزار اٹھنتے سامان ہمیشہ تیار رکھن ہوندو ہو شاہی استمبل میں شہزار کھچر اے قیمتی گھوڑا ہر وقت موجود رہندا ہوا شاہی مال میں ٹری ہزار حسین اے خوبصورت کوانیوں بانیوں موجود ہوندی ہوئیوں جدہ تا بیوں بے ہزاریں بانیوں موجود ہوندی ہوئیوں دنیا جی خوبصورت اے حسین عورت ملکہ شیرین خسرو جی پیاری گھرواری ہوئی انہی خاصوائے اے شاہیوں بیوں بے کافی حسین اے خوبصورت عورتوں ہنے جی محل میں موجود ہوئیوں ہیرا لالا جواہرہ سون چاندی یاکوت مرجان اے زمرد جی وٹس کمی کان ہوئی خسرو پرویز دجلہ دریا جی پرین طرف ہیک سو کلومیٹر پرے ہیک وڈو شاہی مل تھرائے ہو ہی مل اتر وڈو ہو جو ہنجی شت کے چار ہزار تھنبھا ہوا ہیک ہزار سونا فانوس محل جی شت میں ٹنگل ہوا شاہی محل جی بارہ کترن کلومیٹر میں وڈا باغ باغی چاہوا محل میں ٹری ہزار خوبصورت عورتوں خادمیانی ہوئیوں سون چاندی ہیرن اے جواہرن لائے ہیک سو گھر مقصوص ہوا چھت سو اٹھاوی ایسیو میں اللہ جی آخری رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنج جان سار اے ساتھی حضرت عبداللہ بن حزیفہ رجل اللہ تعالیٰ علیہ کے سفیر کری فارسدہ موکلیو جائے وٹے بینی جہانن جی سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنجو خط مبارک لکشن ہوئیو ہداو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنوٹے دنیا جو اجائیو دیکھاؤ اے تھاٹھو توڑے ودائی بلکل کانہ ہوئی نئے آئلمانو کے اوہا بسدھ کانہ پواندی ہوئی تمہی فلمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رعاہی اے اصابی کی رعاہی نہ تخت ہو نہ تاج ہو نہ نوکر ہوا نہ چاکر ہوا نہ بانا ہوا نہ بانی ہوئیوں نہ سون ہو نہ وریبیوں کوئی قیمتی سامان نہ ہتھیار نہ پوہار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن جو قاسد جنے فارس میں پوتو تک خسرو پرویز انہی وقتے نینوہ میں ہو ہی ودے جاہ جلال اے شان شوکت روب تاب ساں شاہی تک تک تے ویٹھل ہو شاہی دربار لگل ہوئی روم جے بادشاہ ساں جنگ کن جے تیاری ہوئی دربان بادشاہ کے اطلاع دنو تا اربستان جے شہر مدینے کھان ہی کو شخص کھت تو کھنی آئیو آئی بادشاہ حکم دنو تک اس دربار میں آندو ونے مجلس میں موجود مانو حیرت میں پیجی ویا تا جو تین ایڈو سادو اے معمولی لباس وارو انسان ودی بہادری اے جرتسان ایران جے شہن شاہ جی دربار میں کون آئیو ہو حضرت عبداللہ بن حزیفہ ریل اللہ تعالی عنہ ودی بہادری اے جرتسان حضور کریم صلی اللہ تعالی والی وآلہ وسلم جنجو خط مبارکو خسرو پرویز بادشاہ جی آدو رکھو خسرو پرویز ترجمانہ کی صدائی خط پڑھن جو حکم دنو دنیا جی مشہور مورکہ پروفیسر گبن انہیے صورتحال مطالق کو صحیح لکھو آہی وہ لکھے تو تا جنہیں خسرو پہنجی اروج جی نشے میں مخمور ہو انہیے دنیا میں پان جڑو کوب نظر نپیوچے انہیے وقت ہے انہیے خط موصول چھو ایک ایڈیا ہستی طرفا جے کہ مکہ جا رہواسی ہوا انہیے خط میں خسرو کے ہیے دعوت دنیوائی ہوئی تا توں سلامتیں چاہیں تو تا اسلام و قبول کر اللہ تعالی جی توہید اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنجے رسالت تے ایمان و آن خسروہ انہیے دعوت کے مستردو کئیو اے کعور میں اچھی انہیے خط مبارک کے پرزا پرزا کرے چھڑیو انہیے گیر اخلاقی حرکت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن فرمائیو خسروہ مجھو خط پرزا پرزا کرے واہی اللہ تعالی ہنجی مملک تک ہمیشہ ہمیشہ پرزا کرے چھڑی واہی مسلم شریفہ میں آہے تا پانہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن فرمائیو تا جنہیں کسرا حلاق تین دو تا وری کسرا پیدا تین دو تاریخ نگارن لکھیو آہے تا شیرویو پہنجی پیو خسرو پرویزا جی بھی گھر واریا شیرین تے آشک تھی پیو این انہیے عشق جی اندھا میں شیرین کے حاصل کان لائے پہنجی پیو خسرو کے مارے ودھائیں شیرین کے وری جڑیں مرسا جی قطل جی خبر پیی تا زہر کھائی پہنجو کم پورو کرے چھنی آئیں کجرین کھا پوے شیریو ہک زہر واری دوا کی آبی حیات سمجھی استمال میں آندو آئیں پوے فتح کی فتح کی ساہو دنائیں انہیے کھا پوے خسرو جی دھیو بھولان تک تتے ویٹھی این اوہا بے ناکام وائی آخر کار سن چودہ حجریہ مطابقو شسو پنٹریہ حجریہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جی اگوانی میں سجی فارست اسلامی فوجن اسلام جو جھنڈو فڑکایو اے سمور ایران کے فتح کیو اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم جنجی پیشن گوئیہ کی اللہ تبارک و تعالی سچو ثابت کرے دکھا رہو سبحان اللہ موسیقی